اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب کے i hope کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے so again welcome back to my channel تو جی ابھی یہاں پہ یہ رات کا ٹائم ہے اور افتاری کے بعد کا اور عثمان کی یہاں پہ شرارتیں چل رہی تھیں تو بس کل میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی اور حالانکہ میں نے تھوڑی بہت ریکارڈنگ کی تھی پر بس کل تھوڑی سی لیزنس آئی بھی تھی اور ریکارڈنگ بھی پہت زیادہ نہیں تھی کی تو بس میں نے سوچا کہ پھر آج جو ہے نا دونوں ویڈیوز جو ہیں کل کی اور آج کی دونوں کی جو ہے نا ایک ساتھ ہی اپلوڈ کر دوں گی تو بس کل میں یہاں پہ بھی بنا رہی تھی آلو کا بھرتا آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے ہمارے یہاں پہ تو آلو کا بھرتا کہتے ہیں یا پھر جس سے آلو کی ٹکیاں بن جاتی ہیں اس کے لئے آلو کے پراتھے بن جاتے ہیں اور میں یہاں پہ ابھی سموسوں کی فیلنگ ریڈی کر رہی تھی بڑا ہی مزے کہ یہ سموسے بنے تھے بلکل street style ان کا flavor آتا ہے اور جو بھی tips ہیں جو کہ مطلب باہر کے جو سموسے ملتے ہیں ان میں جو آلو کے فیلنگ ہوتی ہے نا ویسا taste اگر آپ کو لانا تو یہ recipe ضرور try کیجئے گا تو یہاں پہ ابھی میں نے سارے جو masالیں وہ لے لیا ہے جس میں میں نے لیا ہے zira ایک چمچ لیا ہے میں نے بھونا ہوا دھنیا پاوڈر لیا ہے میں نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے وہ بھی بھونا ہوا لیا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ یہاں پہ zira بھی ساتھ لیا ہے نا ون ٹی سپون zira کم لیا ہے دھنیا زیادہ لیا ہے نمک لے لیا میں نے ہسپے زائی کا اس کے علاوہ لالمچ پاوڈر اور کالی مچ اور کٹی لالمچ یہ تینوں جائیں گے لیکن آپ نے اپنے مرچوں کے حساب سندگیوں کو ایجسٹ کر لینا ہے حلدی ڈالیے میں نے بہت تھوڑی سی زیادہ آنے تاکہ بس کلر آج اچھا سا بہت زیادہ فلیور نہیں لے گیا حلدی کا اس کے علاوہ میں نے اس میں کلونجی ڈالیا اور اجوائن کلونجی اور اجوائن لاز میں ڈالنا ہے کلونجی تھوڑی سی زیادہ ڈالیے گا تین چاہر چھٹکی میں نے ڈالے ہیں اور اجوائن وہ دو چھٹکی بس یہ جائے گا اس کے اندر اور اس کے اندر گرم مسالہ بھی جائے گا گرم مسائلہ جو پیسا وہ ہوتا ہے نا بھون کے گرم مسائلے کو روپیس کے رکھتے ہیں وہ میں نے ڈالا اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون اور ابھی یہاں پہ میں نے آلو کو بوائل کر لیا تھا چاہیے آلو جو ہے نا میرے پاس تقریباً آپ سمجھ لیں سات سے آٹھ میڈیم سائز کے آلو تھے اور ان کو میں نے اس طرح سے بوائل کر کے ابھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا تو اس طرح سے کوئی لکڑی کا چمچھ لے لینا ہے تاکہ ان کو نا تھوڑا سا میش کرنے میں آسانی ہو بلکل میشر نہیں لینا آپ نے کہ اسے بلکل ہم نے اس کو اچھے سے میش نہیں کرنا تھوڑ تھوڑا سا جو ان کے چنگس آتے ہیں نا آلو کے موٹے موٹے سے وہ بہت اچھے لگتا ہے اکثر آپ نے دکھو جو بزار سے جو سموزے ملتے ہیں ان میں تھوڑ تھوڑا سا آلو کے موٹے موٹے چنگس ہوتے ہیں تو وہ اچھے لگتا ہے جو موو میں آتے ہیں تو آپ نے بلکل اگزکنا ہے ان کو ویسے ہی میش کرنا ہے بلکل بہت زیادہ اس کو آپ نے میش نہیں کرنا تو بس یہاں پہ ساتھ ساتھ میں ابھی کارٹری تھی دھنیا اور پودینہ اس کو چاپ کر لوں گی اچھا میں نے سپائسیز میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کی تھی مجھے آپ کو بتانا بھول گیا میں نے اس میں چھاٹ مسالہ بھی ڈالا تھا وہ بھی ضرور ڈالیے گا اس سے بڑا ہی اچھا فلی ورات ہے اور اس کے علاوہ نا آپ نے نمک تھوڑا سا کم رکھنا ہے کیونکہ چھاٹ مسالہ میں آلریڈی نمک جوتا ہے نا وہ ہوتا ہوں موجود تو میں نے یہاں پہ اس میں ڈالا ہے دھنیا اور پودینہ چاپ کر کے اچھا ویسے تو ہمیں نورملی دھنیا ہی ڈالتی تھی وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن جو پودینہ نا اس سے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا جب وہ موں میں چھوٹے پودینے کے آئیں گے نا چاپ کیا وہ پودینہ آیا تھا موں میں وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو آپ چاہے آلو کا پراتھا بنا لیں آلو کی ٹکیاں بنا لیں یا پھر سموسوں میں فل کر لیں بہت ہی مزی کا لگتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں جائیں گی پودینہ کم جائے گا دھنیا زیادہ جائے گا جس طرح سے ہم سالن میں ڈالتے ہیں نا سیم ویسے آپ نے چاپ کر کے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ دھنیا پودینہ ڈال سکتے ہیں لیکن کونٹوٹی آپ نے دھنیا کی زیادہ رکھنی ہے تو بس یہ میں نے ڈال دیا اور ایک اور چیز اپنے سپائسز میں جو چیزیں ڈال لیں دھنیا زیرہ اور گرم مسائلہ ان کو بھون کے پیس کے پھر ڈال لیں ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ بھی میں نے جو ہے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا تھا جب دیکھ جی وہ چھوڑ دے گا نا آلو کا سارا میش کیا ہوا جتنا بھی آلو کا بھٹا ہے تو دیٹ مین کہ وہ بڑا اچھا سا نا فرائے ہو گیا ہے تو بس یہاں پہ بھی میں نے سموسے کی پٹیاں نکالی ہوئی تھی ان کو تھوڑا سا میں نے مائکروویف کر لیا تھا ایک منٹ کے لیے تاکہ تھوڑا سا نا اچھے سے یہ نکل جاؤں اور اس صفحہ ساری جو پٹیاں بڑے رام سے نکل آئی تھی مرنہ پچھلے دفعہ تو مطلب کافی زیادہ جو ہے نا ویسٹ ہوگی تھی تو بس ابھی یہاں پہ میں نے سارے ہی آلو کی پٹے کا جو ہے سارا تو نہیں مطلب آدھے سے کم بلکہ جو ہے سموسے بن گئے تو 25 آئی تنگ بنے تھے یہ اور باقی کا جو ہے نا میں نے اس کو بعد میں آلو کی ٹکیاں بنا لی تھی تو آج آپ نے دیکھا نا ابھی مجھے اتنی زیادہ لیزی نے سو رہی تھی نا فیل کہ میں نے جا کے نا بیٹھ کے سموسے بنائے تھے ورنہ ابھی تک میں نے رمضان میں جو بھی کام کیا میں نے کچن میں سارے کام کھڑے ہوگی کی ہیں پھر چاہے وہ کچھ سموسے بنانے کی ہو یا جو بھی کام کرنے کی ہو میں اتنا نہیں آکے بیٹھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے شاید میں اگر کھڑے ہوگی کروں گا تو زیادہ زیادہ جلدی کام ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا بھی ہے ویسے لیکن بس آج تھوڑا سالی زینہ سائی بھی تھی تو بس میں نے جا کے سموسے بیٹھ کے بنائے بڑھ مزے سے اور اب بھی جب بن گئے ہیں تو میں نے کچن میں آکے جو باقی اس کا ہے نا آلو کا بھرتا تھا وہ میں نے ایک بول میں نکال لیا سیپلیٹ یہاں پہ میں نے پھلکی کو بھی نا ریڈی میٹ پھلکی کو بگو کے رکھا ہوا تھا کیونکہ آج میں نا ڈرائی چاٹ بھی بناوں گی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا وہ بھی تو یہاں پہ میں نے آئل بھی پان میں نکال لیا تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے تاکہ جو سموسے میں نے بنائے ان کو فرائے بھی کرلوں سب میں ساتھ ساتھ تو ابھی نا آج میرا دل چاہ رہا تھا چنہ چاٹ بنانے کو جو کہ میں نے آلو مست تین چار بار تو میں بنا چکی ہوں لیکن یہ جو چاٹ بنتی نا جس میں ہم لوگ چنوں کو اس طرح سے مسالے ڈال کے فرائے کرتے ہیں مجھے تو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور جب سے میں نے بنائی ہے میرا دل چاہتا ہے میں اب مطلب روز ہی تقریبا یہی بنا لیا کروں اور چاٹ تو ویسے بھی آلموسٹ ہر گھر میں ہی ڈیلی بیسز بھی بن رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو چاٹر نا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں بنائی ہے تو بس یہاں پہ میں پہلے چنوں کو فرائے کر رہی ہوں میں نے اسی دیکچی میں مطلب جس میں میں نے آلو ڈالے تھے تو میں نے اسی دیکچی میں چنوں کو ڈال دی ہیں پھر فریزر سے نکال کہ تھوڑا سا پانی بھی سا سا ڈرائے ہو جائے گا کھل جائیں گے چنیں اور پھر میں اس میں آئل ڈال دوں گی میں نے یہاں پہ سارے مسالے جو گھر کے بیسک سے مسالے وہ ڈال دی ہیں اس میں اپنی مرچ اور نمک کے ساپ سے آپ اس کی کونٹری کمیزادہ کر سکتے ہیں جس میں میں نے ہلدی لال مش پاوڈر کالے مش پاوڈر نمک سیڑا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ بس یہ چیزیں ڈال دی تھیں اس میں تو بس ان مسالوں کے ساتھ چنوں کو بس تین چاہی منٹ کے لیے فرائے کیا اور بس میں نے ایک بول میں نکال لیے تو داکہ تھوڑا سا بس ان کا ٹیمڈریچر نومل ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ آئل بھی گرم ہو گیا تو میں نے اس میں سموسے ڈال دیا فرائے ہونے کے لیے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کے اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ہم ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو بس یہاں پہ کچھ سموسے جو ہیں وہ میں نے پکیلی فرائے کر لیے تھے اور باقی کے جو ہے نا میں اس طرح سے زپلوک بیگ میں رکھ دوں گی اور فریز کر دوں گی تو بڑے اچھے سے نہیں سٹور ہو جاتے اور تقریباً دس سے بارہ دن پندرہ دن تک بھی نکل جاتا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ون ویگ کے اندر اندر جو ہے نا یوز کر لوں اور اس کے بعد پھر کوئی نئی چیز بناوں تو وہ پھر سٹور کر دوں تاکہ پھر اس کو نیکسٹ ویگ جو ہے یوز کروں تو بس میں ون ویگ چلاتی ہوں ایک چیز کو سٹور کی ہوئی تو بس یہاں پہ بھی جب تک سمو سے فرائے ہو رہے تھے تو بس میں نے اس کا نا تھوڑا چولا بھی چینج کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ امرا کافی دور سے میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو بس ابھی تھوڑا چولا چینج کیا اس کا میں نے پین کا تو بس ابھی یہاں پہ فرائے ہو گئے اساست میں نے خربوزے کٹ کر لیے ایک دو فروٹ پڑے ہو تو پھر یہ چاٹ بن جاتی ہے لیکن اگر کوئی ایک فروٹ پڑاو ہے یا کوئی دو فروٹ تو چلو پھر اس کو اگر آپ ایسے بھی کٹ کر رکھ رہو نا تو کھائے جاتے ہیں کچھ اچھی چیز افتاری میں ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ ابھی میں نے تھوڑا سی پاپڑی بھی فرائے کر لیے یہ بھی جو دو تین پٹیاں بچی ہوئی تھی اسی کی سمو سے جو بنایا تو میں نے اسی کی پاپڑی بنا لی یہ چاٹ میں یوز ہو جائے گی اچھا یہاں پہ میں نے چاٹ میں میں نے آج آلو نہیں تھی ڈالے تو میں نے ابھی اس میں کھیرہ ڈالا ہے اور پیاس ٹرماتر اس کے لئے تھوڑی سی میں نے ایک ہری مشنا کٹ کے چاپ کر کے وہ بھی ڈال دی تھی تو ویسے تو میں نے ہی ڈال دی کیونکہ زیادہ سپائسیز ہمارے کر میں نہیں کھائے جاتے تو لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا تھوڑی سی ایسی چاٹ بنانے کو تو بس میں نے بنا دی اور تھوڑی سی بوندی یہاں پہ بھی اس کو میں اچھے سے نچوڑ لوں گے تاکہ پانی بلکل بھی نہ رہے کیونکہ ہم نے بلکل ڈرائے چاٹ بنانی ہے اور وہ بھی بس ختم ہی ہوگی آج اور تین چار دن تو نکل ہی گئے تھے رام سے رمضان کے اس میں اور بہت مسکی بنی تھی گرین چٹنی تو میں دوبارہ بھی اس کو بناؤں گی بس ابھی یہاں پہ میں نے چٹنی ڈال دی ہے تھوڑا سا چارٹ مسالہ ہی بس میں نے ڈال ہے اس میں اور جو میں نے پاپری فرائی کی تھی میں نے اوپر سے وہ ڈال دی ہے تو بس ہی مزددار سی چارٹ ریڈی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ ہے جی اب نیکس ڈے ماشاءاللہ سے سولہ روزے کا دن ہے یہ اور رمضان کی سولہ روزے آج ہو چکے مکمل تو بس یہاں پہ بھی اسمان سو کیوٹا ہوا تھا اور اس کو ناشتہ وغیرہ میں نے کروا دیا تھا روم وغیرہ سیٹ کیا تھا اور ابھی بس میں نے اس کو چینج نہیں کیا تو آج ابھی چھوٹیوں میں جو ہیں وہ لے کے آئی ہیں تھوڑی وہ سب سے جو لانے والی تھی مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا لاؤں اور بس وہ بھی لے کے ہیں یہ دو تین چیزیں اور ابھی اسمان اسی میں سے کوئی دھنیا پکڑ کے تو جی لے کے آ گیا اور آج یہ موسم دیکھیں اتنا خوبصورت ہوا تھا اتنا خوبصورت باہر لگ رہا تھا بلکل نیلا آسمان تھا اور اتنے پیارے پودے لگ رہے تھے اچھی خاصی تیز دھوپتی اور بہت اچھا لگ رہا تھا تو بس یہاں پہ یہ ابھی مجھے پارسل رسیب ہوا تھا میں نے یہ ایک پیج سے منگوایا تھا آن لائن جو ہے یہ ڈریس روپی سٹریس ہے یہ اور سٹیج تھا ایمبروائیڈری ہے اس کی اوپر براؤن کلر میں اس طرح سے اور یہ تھوڑی سی گوٹا بھی لگاوا اس کی اوپر اور بلیک کلر میں ہے بلیک کلر کا اس کا پلین راؤزر ہے لون میں ہے یہ سمر کا جو ہے نا آٹفٹ ہے اور بہت ہی پیارا لگا تھا مجھے یہ دراصل میں نے اپنی بہن کے لیے منگوایا ہے اور اس کو میں نے کہا تھا کہ ایک ڈریس میں تمہارے لیے مطلب تمہارے لیے منگوا ہوں گی اور اس کو میں نے دکھا دیا تھا کہ اس طرح کا یہ ڈریس ہے تو میں پیسند تو میں منگوا لوں اور اس کو اچھا لگا تھا تو پھر بس میں نے آرڈر کر دیا تھا اس سے پوچھ کے اور اس طرح سے اس میں تھوڑا بہت کہیں کہیں پر ریڈ کلر ہے اور جہ زیادہ جو ہے نا براؤن کلر ہے تو بلیک کے ذات اس کا کومبنیشن ہے اور یہ میں جب بہت پیسند آیا تھا اور اس کا جو سٹف تھا اور اس کی سلائی وغیرہ سب بہت ہی اچھا تھا اور امرویٹری بھی بہت اچھی دیا اور کلر بھی بہت اچھا تھا بس ابھی یہاں پہ ایک پارسل ریسیب ہوا تھا اور اس کو میں نے دوبارہ پیک کیا تو ساتھ ایک اور پارسل آ گیا جو کہ میری ہسپنڈ نے منگوایا تھا آن لائن اور یہ ان کے اپنے لئے تھا اور سوٹ منگوایا تھا انہوں نے الگرم کا اور جو کہ بہت ہی اچھا آیا تھا فائن کپڑا تھا اس کا اور زائر سی بات الگرم کا تھا تو ایک اچھا برینڈ ہے اور اچھا ہی کلر وغیرہ بھی آیا بلکل اگزیکٹ جیسے انہوں نے لکھا ہوا تھا اور جو اس کا سٹف وغیرہ بتایا گیا تھا اگزیکٹ ویسی آیا تھا تو میرے ہزمن نے تو آلڈی بھسار سے ایک دو سوٹ پہلی لے آئے تھے انسلے اور انہوں نے سلنے کے لئے دے بھی دیں اور اب بلکل ان کو پتا چل گیا ہوئے کال آئی تھی کہ ان کے سل بھی گئے ہیں تو بس ابھی یہ بھی دے دیں گے سلنے کے لئے تو ایسی ہوتا ہے کہ جنہوں نے مطلب سلوانے ہونا کپڑے وہ جلدی ہی لے لیں تاکہ ٹائم پہ سل بھی جائے میں نے کیونکہ ریڈی میٹ لینے ہو دیں تو میرا تو بزار کا چکر لگے گا تو انشاءاللہ میں بھی لے لوں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو ابھی بس یہاں پہ میں کچن میں آگئی تھی اور کچن میں تمہیں پہلے بھی آئی تھی اور مطلب میں یہاں پہ چنے بوائل کرنے کے لئے رکھے ہوئے تھے صبح سے میں نے رات کو ان کو بھی گو دیا تھا چنے بوائل چنے جو ہے نا وائٹ چنے وہ ختم ہوئے تھے کل ختم ہو گیا تھا ان کا پیکٹ آپ کے سامنے میں نے جب چارٹ بنائی تھی تو پورا پیکٹ پاکی کا نکال لیا تھا تو بس وہ ختم ہو گئے تھے اور بس آدھا رمضان جو ہے نا وہ ایک پورا پیکٹ جو ہے نا چنوں کا یوز ہوا تھا تو بس ابھی میں نے دوسرا پیکٹ نکالا اس کو بھی بوائل کر لیا ابھی میں نے تھوڑا سا اس کو برات میں نکال لیا تاکہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جنگے تو میں ان کے پیکٹ بنا لوں گی اور آج نا میں کھانے میں بھی وائٹ چنے اور چکن ہی بنا رہی ہوں تو بس ابھی اس کی بھی تیاری سٹارٹ ہے اور مجھے ابھی جب میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے یاد آیا تھا کہ جب میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ تو میں نے تب بھی اس دن کھانے میں وائٹ چنے چکن ہی بنایا تھا اور میں نے اس کی ریسپی شیئر کی تھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیوز نہیں بنائی اس سے پہلے ریسپیز نہیں بنائی میں نے بہت اس سے پہلے بھی کوکنگ کی تھی اور ویڈیوز بنائی تھی لیکن ویڈیوز بناتی رہتی تھی لیکن اپلوڈ نہیں تھی کر پاتی بس مجھے سمجھنی تھی آتی کہ ایڈیٹ کیسے کروں اپلوڈ کیسے کروں اور ویڈیو بنا بنا کے بس ٹرائے کرتی تھی لیکن یہ جو ویڈیو میں نے فرسٹ ویڈیو یوٹیوب پہ میں نے اپلوڈ کی تھی نا اس میں میں نے وائٹ چینل اور چکن کی ہی ریسپی شیئر کی تھی تو آج بس کھانا بناتے ہوئے نا مجھے یہی سب یاد آرہا تھا کہ جب میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور سٹارٹنگ میں مجھ سے مطلب وائس آور بڑا مشکل سے ہوتا تھا کٹ بار بار کر کر کے میں ریپیٹ کرتی تھی وائس آور اور حالانکہ جو ویڈیو ریکارڈ بھی کرتی تھی نا وہ بھی بہت مشکل سے کرتی تھی مجھے سمجھ نہیں تھا تھا کہاں سے ریکارڈ کروں کہاں سے مطلب کامرہ سیٹ کروں مطلب سٹارٹنگ میں میرے پاس ٹرائپوڈ سرینڈ بھی نہیں تھا تو بس ایسی فون کو کہیں نا کہیں پہ نا ایجسٹ کر لیتی تھی سیٹ کر دیتی تھی تو بس آج کے جو ریسپی ہے نا وہ ایگزیکٹ ویسی تو نہیں اس میں بس ایک چیز ڈیفرنٹ ہوگی مطلب ایگزیکٹلی بلکہ وہی ہے ایک چیز ڈیفرنٹ ہے میں نے اس دن جب فرس ریمشی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ریسپی تو میں نے نا تب وائٹ چنوں کو گرائنڈ نہیں تھا کیا لیکن اب میں گرائنڈ کر لیتی ہوں کیونکہ میری چھوٹی میری کہتی ہیں کہ اس طرح سے گرائنڈ کرنے سے نا کری تھوڑی سی نا اس کی تھیک ہو جاتی گاڑی ہو جاتی ہے تو سفیز چنوں کے جو کری ہے نا تھوڑی سی گریوی تھوڑی سی گاڑی ہونا تو اچھی لگتی ہے تو پہلے نا بس میں نے آئل ڈال کے پیاس گرائنڈ کر کے اس میں ڈال دی تھی تھوڑی سی براؤن ہوئی ہے تو میں نے اس میں سپائسز ڈال دیا ساتھی چکن ڈال دیا اور بس اس کو اچھے سے فرائے کیا اس کے بعد میں نے ٹاماتر کے ساتھ ہی نا یہاں پہ تھوڑے سے چنیں ڈال رہی ہوں اور اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھا لسندرہ کپیس بھی نا میں نے چکن کو فرائے کرتے ہوئی ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیا اور جب میں ٹاماتر بلینڈ کر دی تھی تو میں نے اس میں چنیں بھی ڈال دیا تھوڑے سے تقریباً مطلب ہاف کپ کے برابر اور بس اس کو گرائنڈ کیا اور یہاں پہ ساتھی میں ڈال دوں گی اور بس اس کو تھوڑا چھوڑا ساتھ بھون لوں گی بہت ساتھ اس میں آئل سپریٹ نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ڈالتے ہیں اس میں چنوں کا جو اس کا گرائنڈ کیا ہوا چنیں جو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب آئل سپریٹ ہونی پاتا کہ کافی ٹھیک ہو جاتا ہے جو اس کا ہونا ہی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بس پھر اس کی جب ہلکی کل کی جو بھی بھنائی ہوگی آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور پانی میں نے وہی یوز کیا جو چنوں کو وائل کرتے وقت یوز ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں چنیں ڈال دیا تھوڑے سے چنیں آلڈی ویسے گلے ہوئیں لیکن چکن کے ساتھ نا تھوڑے سے اور سوفٹ ہو جائیں گے بس ابھی یہاں پہ میں چٹنی بنا رہی ہوں گرین چٹنی کیونکہ ختم ہوگی تھی نا تو بس ابھی میں دوبارہ بنا لوں گی تو دھنیا پودینہ اس میں ٹرماتر ایک ڈال دیا تھا پیاس ٹھوٹی سی دو لسن کے جوے اس کے علاوہ میں نے اس میں انار دانہ ڈالا ہے انار دانے سے بہت ہی اچھا فلیور آتا اگر آپ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کی تو اب ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کی کیسی چٹنی بنی تھی گھر پہ اور اس میں باقی جو سپائسیز گھر کے ہوتے ہیں نمک کالی میں دھنیا اور زیرہ اور تھوڑی سی اچھوائن بس یہ تب ڈالا تھا اس کے بعد بس یہاں پہ میں روم میں آگئی تھی اسمان کافی رو رہا تھا تو بس اس کو سولایا میں نے اور ابھی ٹائم جو ہے نا تقریباً چار بھی بجے تھے ابھی تو کافی ٹائم تھا بھی افتاری میں تو بس کھانا بھی بن گیا تھا یہاں پہ اور باقی بس تھوڑے بہت تبھی یہاں پہ برتن وغیرہ ہیں رکھے ہوئے تھے وہ دھونگی میں اور ابھی نہ میں نے تھوڑے سیاہ مطلب کھجورے وغیرہ ختم ہوئی تھی آئل نہیں تھا گر میں تو بس یہ ایک دو چیزیں منگوائی ہیں ان کو رکھوں گی پریشر بھی یہاں پہ لکا کے گی تھی میں وہ بھی لگ چکا تھا چنوں کے بھی میں نے پیکٹس بنا کے تو فریزر میں رکھ دیا نا تو یہ اچھے سے بھی ریبیوز ہو جائیں گے نیکس ٹیز تو بس یہاں پہ جو ہے پریشر لگ چکا تھا ابھی اس میں میں نے کسوری میتھی ڈال دیا اور اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہاں پہ میں نے جو ہاتھ کے ہاتھ جو برتن تھی وہ بھی ووش کر دیا اور بس ابھی ٹائم زیادہ نہیں نہ ہوا ابھی افتاری میں کافی ٹائم ہے تو ابھی میں پڑھ لوں گی قرآن مجید اور میرے اکال سے یہ فورس ٹی ہے رمضان کا جب میں قرآن مجید دن میں پڑھ رہی ہوں ورنہ میں سہری کی ٹائم بھی پڑھتی ہوں جب اسمان سو رہا کیونکہ دن میں بہت مجھے مشکل ہو جاتا اسمان کے ساتھ لیکن کیونکہ ابھی کافی ٹائم تھا افتاری میں اور اسمان بھی سویا ہوا تھا تو پھر آج جو ہے میں نے اس ٹائم جو قرآن مجید پڑھ لیا تھا اگر آپ نہ پڑھ پائیں کسی وجہ سے تو چلو پھر جو آپ نے آگے پڑھے ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے قرآن مجید ایک اٹلیس تو ختم کرنا ہی چاہیے رمضان میں تو بس یہاں پہ بھی پھر افتاری کا ٹائم قریب آگیا تھا تو بس میں کچن میں دوبارہ آگئی ہوں اور آج بھی بس میں تھوڑا زیادہ افتاری نہیں بنا رہی تھی کیونکہ آج بھی ہسپنٹ کی جو افتاری وہ باہر تھی تو بس میں نے پکوڑے ہی دو بنا لیے تھے اور کچھ جو ہیں چیزیں باہر سے بھی آگئی تھی تو بس بھی زیادہ چیزیں نہیں کی میں نے اور ابھی ہاں پہ بس جو ڈال میں نے گرائنڈ کر کے رکھی تھی نا مونکی اور ماش کی اس کے میں نے آج جو پہلے میں نے بھلے بنائے تھے تو ابھی میں آج اس کے پکوڑے بناوں گی تھوڑا سی میں نے سیپلٹ نکال لی تاکہ تھوڑا سی سپائسز میں نا اور ایڈ کر سکوں پکوڑے میں تھوڑا سی سپائسز اچھے لگتے ہیں تھوڑے زیادہ تو بس فور ڈالیں میں نے تین چر سپائسز نمک نہیں ڈالا میں نے چیٹنو سالہ ڈال لیا تھا اور بس اس کو میں اکے کر کے فرائے کر لوں گی اچھا یہ پکوڑے جو میں نے بھلوں کے لیے بنائے تھے تو بہت کرسپی بنے تھے اور اندر سے بھی بلکل ڈرائے تھے لیکن آج جو میں نے بنائے تو یہ اندر سے آئیلی تھے تو اب چھوٹے میں مجھے کہتے ہیں کہ نیکس ٹیم بناؤنا تو اس میں بیسن ڈال دینا تو خیر ہمیں بیسن ڈال کے بھی ٹرائے کروں گی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی سبزی کے پکوڑے مطلب پیاس بند گوبی اور آلو کے یہ بھی بہت کرسپی سے اچھے لگتے ہیں تو بس یہاں تک کی تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پیس کر دیا کریں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملا کریں کمنٹ اور شیئر لازمیں کر دیا کریں اب آپ سے ملوں گی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیاد رکھئے گا اللہ حافظ